لاؤ بریکرز ہو جاتی ہیں جب قانون ساز لوگ قانون شکن اگر بن جائیں اور ان کو کچھ نہ کیا جائے اور ان کا کیا کرنا بلکہ ان کو اعلیٰ وزارتیں مل جائیں ان کو اعلیٰ عوضے مل جائیں ان کو پروٹیکشن مل جائیں بڑے لوگوں کی حکومتوں کی تو اس صورت میں آپ کا اور میرا ہمارا کیا فیوچر پہ جائے گا یعنی اگر آپ تو موٹر وی پر گاڑی بھی تیز سلا رہے ہیں تو آپ کا چلانہ جائے گا لیکن اس کے برقص اگر ایک شریف آدمی مجرے دیکھتا وہاں شرابیں پیتا وہاں پکڑا جائے اگر تو میڈیکل رپورٹ کے باوجود پولیس اس کو جانے رہتی ہے جبکہ وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو وزیر منا دیکھتے ہیں نو مارچ دوہزار آٹھ کو ایک ایسی ہی رپورٹ سابنی آئی اخباروں میں یعنی ایک کیس ایسا ہوا کہ اسلامباد کے ایک علاقے ایف ٹین ٹری میں کافی لوگوں کو پکڑا گیا جس میں بیس خواتین تھیں اور کافی اس میں مردی تھے جن میں دو الیکٹڈ ایم پی ایس تھے اور ایک ایم ای نی تھی اور پولیس نے بڑی مستعدی سے ان سب کو رائنڈ اپ کیا وہاں پہ ایویڈنس کی لیا سب کے ٹیسٹس وغیرہ بھی ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا کیا ان کو حدود آرڈننس کے تحت بک کیا یا ان کو پاکسن پینل کورڈ کے تحت بک کیا آپ کو حیرانی ہوگی انہوں نے جا کے حلف اٹھایا وزیر کا وزیر مملکت آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں آج یہ ایویڈنس ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بکاوز ہی بڑی ریسنٹی ووچھ اس کلپ یہ ایف ٹین ٹری کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ پولیس نے ریڈ کی اور یہاں پہ بدنام زمانہ ٹیٹ کلپ کھلاوا تھا اور جس کی علاقے کے مکین جو تھے وہاں تو انہوں نے بڑی کمپینز کی تھی اور اس ٹیٹ کلپ میں مختلف طریقوں سے اپنے وی وی آئی پی مہمانوں کو جو ہے وہ لطف اندوز کیا جاتا تھا اور یہ خواتین وہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے چھے جو ہیں وہ چائنیز خواتین ہیں جن کے متعلق کہا گیا بعد میں کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا جس طرح اس سے پہلے کچھ دن پہلے پکڑی جانے والی تیرہ خواتین کو چائنیز خواتین کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا لیکن ان کے ساتھ جو شرفہ تھے وہاں پہ اور یعنی حکام بالا سے تعلق رکھنے والے یہ آرہے ہیں جناب وزیر مملکت فاق تو عبدالقیوم جتوئی صاحب تو ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو پولیس رسیوں سے بان کے لے کے جا رہی ہے ان کے لئے ہتکڑیاں ختم ہو گئی تھی لوگ اتنے زیادہ تھے وہاں پہ ایفتین کے جو پولیس ٹیشن میں وہاں پہ اتنی ہتکڑیاں نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کو بیڑیاں ڈال سکے ہم الحمدللہ we are all suited booted people and شرفہ ہیں اور آپ یہ دوبارہ دیکھیں عبدالقیوم جتوئی صاحب کو میں نے آج یہاں پہ خاص طور پہ ایک اور وزیر صاحب کو زحمت دیوی اپنے پاس بیٹھیں کی تاکہ وہ identify کریں کہ کہیں یہ خدا نہ خاصتہ کوئی ان کا make believe تو نہیں ہے کوئی اپنا ان کا look like تو نہیں ہے کوئی duplicate تو نہیں ہے تاکہ پتا چلے کہ ہو سکتا ہے یہ footage غلط ہو ہو سکتا ہے یہ ہماری غلط پہ پہمی ہو اور یہ اس طرح سے کریں بہرحال یہ ایک بڑی tragicism کی footage ہے this goes on and on and on میں آپ کو اس میں باقی جیزیں کیا دکھاؤں اور یہ خاتون جو تھیں یہ دھمکیاں دے رہی تھیں یہ ایک عرب خاتون ہے اور جب ان کو کہا گیا اور لوگوں کو اور یہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ کیا جا سکتا ہے but anyway یہ تھا بہرم چیف کتا ہے بہرم